اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے صبح کا آگاز ہو گیا ہے گھر کا سارا کام ہو گیا تھا اب ہم جا رہے ہیں فوٹا باس وہاں پر کچھ ضروری کام ہے تو آپ کو ہم وہ اپنا شہر بھی دکھائیں گے فوٹا باس یعنی کہ کیسے اچھا بھی ہے تھوڑا سا روئی ٹائپ بھی ہے لیکن مارکٹ بھی ہے مکس سا وہ شہر ہے تو انشاءاللہ تلہ وہاں جا کے ہمیں آپ کو اپنے سارا شہر دکھاؤں گے جی گائیس ہم راستے میں اترے تھے یعنی کہ سفر کر کر تھوڑا سامنے کا سپیس لینی چاہیے تو یہ دیکھیں ایک پٹرول پاپ پا وہاں پہ ہم رکے ہیں اور یہ دیکھیں کپاس یہاں کے علاقے میں کپاس بے حد ہوتی ہے کیمرے کی وجہ سے نظر ٹھیک لیکن میں قریب سے جا کے دکھاتی میں نے آپ کپاس نکال کر بھی دکھانی تھی لیکن یہاں پہ نا نے یہ دیوار کیا جان نہیں سکتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری کپاس ہنو ہنو اپنی وڈیو بنانے میں مگن ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مگن یہ دیکھیں مچالا سے سارے علاقے میں کپاس کا سیزن ہے کبسی علاقے میں کپاس لگی ہوئی یہ دیکھیں یہ راستے میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے کیا بول دے تھابا تھابا ایسے چھوٹے چھوٹے تھابے آتے کھانے پینے والی چیزیں تھوڑی بہت لیکن یہ ہے کہ فروڈ اریجنل ہے باقی بوتل کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کوئی جوس وغیرہ کی وہ اریجنل نہیں ہوتے وہ سارے دو نمبری یوز کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایسے چھوٹے چھوٹی سے تھابے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی وقت پہ کے بعد یہ دیکھیں گائیز میں نے ایک جگہ روک کے دوسرا حالات اتنے خراب ہوئے پڑے ہیں جیسے آپ لوگ سب کو پتا میں نے کہا چلو کپاس ہی چون لیں کوئی تھوڑی سی محنت مزدوری کر لیں یہ دیکھیں کپاس اس کو یوں ایسے اس کو کپاس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ کتنی کپاس کی فصل ہے نا آج میں بھی چونوں گی دیکھتی ہوں کہ کتنے کی یعنی کہ پتہ نہیں من کے حساب سے ایک من کے کتنے پیسے دیتے ہیں اگر میں نے شام تک چکی نا تو پھر بتاؤں گی آپ لوگوں کو یہ دیکھیں وہاں پہ کچھ لیڈیز آگے لگی ہوئے ہیں میں نے ان کو ایسے بھی کیمرے میں نہیں لیا یہ دیکھیں خوبصورت منظر بہت منتی ہوں میں آج میں نے شام تک پاس چکے نہیں احساس ہوا کہ گھر میں بیٹھیں ہم عورتیں ناشکری ہو جاتی ہیں دھوب دیکھیں وہاں پہ کتنی عورتیں لگی ہوں یہ کپاس چکے نہیں لالج ایک دوسرے سے میرے خراب گئے ایک دوسرے سے آگے ایک دوسرے سے آگے کہ ہم پہلے جو لیں ہم پہلے گھر لیں پلیز ہیلپ می بہت محنت سوالہ کام ہے بہت ہی زیادہ گلہ میں نے اپسیٹ کر لیا میں کپاس چکوں گی تو جیسے کہ پاکستان کے حالات خلاب ہیں تو کام کرنا چاہیے آئے فل ڈے میں کپاس چلوں گی پھر بتاؤں گی یہ ہے کپاس کی بیکٹری وہ کپاس شہنوا کے یہاں پہ آ لیا اور یہ دیکھیں یہ ان کی فیکٹری کافی سارے مزدور کام کر رہے ہیں یہ ہے نیل گائیں دیکھیں لیکن اس کی یہ شیپ ہے ہرنی جیسی ہے یہ اس کو لیکن ہے یہ گائیں ہیں نیل گائیں اس کو بولتے ہیں یہ باری ہانیاں بات پیچھے کر لیں یہ دیکھیں نظر نہیں آرہی اندر کیمرہ نہیں کر سکتی یہ دیکھیں ایسی ہے ہرن والی ہے نیل گائیں وہ اس کی ممہ ہے کیسے دکھا ہوں یہ اس کی ممہ ہے یہ اس کا بچہ ہے یہ مرگی ہیں سارے انہوں نے اس سائیڈ پہ توتے ہیں سامنے یہ والے توتے ہیں اور یہ ہیں یہ دوسرا مرگی ہیں مرگی ہیں کیا بولتے ہیں ہاں صرف ہی کیا ہے یہ لڑائی یہ لڑائی کرتے ہیں ہاں جی کھانا تو ہم نے کھا لیا لیکن کھانا بس ٹھیک ہے کھانا کو کھر ایسا نہیں کہنا چاہیے کھانا مزے کا بنائے تھا لیکن چائے چائے ان کی بہت اچھی تھی بہت زبزرز چائے بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دہات کا علاقہ تو جہاں پہ چائے تو اچھی خر ملنی تھی لیکن یہ ہے کہ سیٹی میں جائے نا شہر میں وہاں چائے نہیں اچھی ملنی تھی آپ لوگ کو چائے بہت مزے کی تھی اب ہم گھر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ نیکس وڈیو میں ملے گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ یہ دیکھیں قدرت کا کمیر کرشما یہاں پہ کوئی پانی نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی نہر نہیں کوئی کچھ نہیں یہ ہے جانوروں کے لئے اللہ کی طرف سے جگہ جگہ پہ ایسے پانی کھڑا ہوتا ہے تو بارش کا پانی جس دن یہ پانی ختم ہونا اس دن بارش آ جانیے یہ صرف جانوروں کے لئے ہیں جانوروں یہاں پہ یعنی کہ جو روئی میں جانور رہتے ہیں تو آکے جانوروں نے یہاں سے پانی پی جانا ہے پھر انہوں نے کھانے پینے جڑی بھوٹیاں ان کے جانوروں کا گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے باقی یہاں وہ تو خوراک ڈالتے کچھ ڈالتے چارہ ڈالتے نہیں یہ چارہ نہیں یہ صرف جڑی بھوٹیاں سے پلے والے جانورہ یہ دیکھیں یہ پانی جس دن یہ پانی ختم ہوا اس دن دوبارہ وہ آ جانیے ہیں کیا بولتے ہیں بارش آ جانیے کوئی درد کی طرف سے تو رزو کے دینے والے اللہ کی ساتھ یہ دیکھیں گے